بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم و اللہ علیہ وسلم ملو بی پارٹ ٹو کو یہ جی پیپر نورتری ہے اس میں اس کا جی پارٹ ٹون ہے پیپر نورتری کا کمپنی اس پر پیپر نورتری نے مکمل کیا چودہ لیکچر اس پر جاؤ وہ میرے آنکے پاس موجود ہیں اس کی نام پہ سن رہے ہوں گی اسی کا جو سا پورچر ہے پارٹ ٹیسی پیکٹ اس کے جی پیل لیکچر ہے اس کو سر صحیب انٹریکشن میں دیتے ہیں یہ اچھا اچھا ہے کیا اور کس حیثیت کو کس پولیشن کو کمینا فیاس کو یہ ڈیل کرتا ہے یہ آپ کا اس پیپر اونٹھی کے ساتھ ایک پورشن ہے جس میں آپ کو گالور کونٹی نمبر کا جو پیپر میں آپ کو اس پیسی پسٹن یوگارٹن کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ تیسہ پورشن آپ کا اونٹریشن انسٹرمنٹ ہے جب پہلے لیکچر میں نے آپ کو تکلیوز ہو رہا تھا تو میرے اونٹریشن انسٹرمنٹ پہلے یہ پورشن پیسٹن یوگارٹن کے ساتھ ہوتا تھا اور ابھی یہ کچھ سالوں سے شاید دیل میں ہی اس کو ڈھاٹا کمپنی لاکھ ساتھ کیا دیا ہے تو اس وقت میں نے آپ کو اس پیپر کے دو پورشنز آئی تھے پورشن پیسٹن اور نیگوشن پیسٹن یوگارٹن ایک ٹرمان میں یہ کالی کی تدامیہ سے میرے اونٹریشن پیسٹن کیا ہے یہ بھی آگا پیپر اونٹری کے ساتھ ہے تو آج اسی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے دیکھیں جو بھی کانون بتا ہے جو بھی اسٹیٹوٹ پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی شعبائی زندگی کو ریگولیٹ کرنا کراتا ہے اس کے کسی افیر کو کسی ایک سسٹم کے دین دیا وہ لے کراتا ہے تو یہ پارٹنرشپ ایٹ جو ہے وہ نائیٹی تھارٹی ٹو یہ ہمارے میں چھوٹے چھوٹے بزنس ہوتے ہیں جو کاروبار ہوتے ہیں ان کے اندر جب آپ پارٹنرشپ جو آگا کرتے ہیں ایک پارٹنرشپ دیڈ بناتے ہیں اور مختلف پارٹنرز جو آگا اس کو اس کے اندر اپنا ایک شیئر کارٹیبوٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس بزنس کو لے کر چلتے ہیں اور اپنا اپنا رسپیکٹیو شیئر جو مطابق یا باپنا پرافٹ گین کرتے ہیں وہاں سے اس اسپیکٹ کو اس انداز سے جو ریکلیٹ کیا گیا ہے وہ جو دیل کرتا ہے وہ سیکشن اس پوزشن سے جو دیل کرتا ہے اس پوزشن سے جو دیل کرتا ہے اس کے اندر اگر اس کو ایک انٹردیکشن اتنا دن میں دیکھیں تو بیسکلی ہم یہ چیزیں اس میں دیکھیں گے کہ پارٹنرشپ کیا چیز ہے اس کو کیا جو ڈیفنیشن اس کی پارٹنرشپ ایک سیکشن فون کے اندر جو پروائیڈیاں موٹیا ہے پارٹنرشپ کی کیا فیچرز ہیں کیا ایسینشلز ہیں پارٹنرشپ کی ایک لگل ایٹیٹی ہے یا نہیں ہے اور پھر یہ کہ پارٹنرشپ کا رجیسٹر کی جانا ضروری ہے یا نہیں ہے پھر پارٹنرز کی کیا جو کیا رائٹس اور کیا آپلیگیشنز ہیں اور مائنر ایسین پارٹنر اس کی کیا پوزشن ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نہ ہو سکتا ہے پارٹنرشپ کی ریسٹریشن فرگیمنٹیٹری نہیں ہے اگر کم نہیں ہے اگر کوئی آپشنل ہے جنگے اگر کوئی ریسٹرز کو کروا بھی سکتا ہے تو نہیں بھی کروا سکتا یہ آپشنل ہوتا ہے تو اگر ریسٹریشن ہوگی تو ریسٹریشن کرنے کا کیا پروسی جنگا اور اگر پارٹنرشپ ختم ہوگی تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ چیدیں جو ہمارے اس پارٹنرشپ ایک مائنٹی تا کی ٹھوک کے عزرن ہماری ڈسکیشن کا حصہ رہیں گی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کمپنی لاکھر میں لیکچر نمبر ٹو تھا اس کے اندر میں نے آپ کو جو کہ وہاں ایک ٹاپ اپ ریلیٹیگ گلتا تھا کہ کمپنی اور پارٹنرشن میں فائٹ دانتا ہے تو وہاں میں کچھ اس کے ایسپیکٹ کچھ آنٹریکٹس میں اس کے آپ ساتھ شیئر کر چکا ہوں انہیں سے ہم اپنی بات کو نبارہ شروع کریں سب سے پہلی بات یہ بھی بزنس کنڈکٹ ہوتی ہے یہ پارٹنرشن کے نتیے میں بھی ایک بزنس کنڈکٹ ہوتا ہے اور کمپنی کے نتیے میں بھی ایک بزنس کنڈکٹ ہوتا ہے لیکن کمپنی جو ہے وہ ایک لیگل انٹیٹی ہے ایک اٹھیفیشل پرسن ہے انہیں تیجر افلاو اس کی اپنی ایک انڈیپنی نحصیت ہے اپنی شیئر فولڈر سے انڈیپنی ویرہی بات جو پارٹنرشن پرٹی ہے اس کے اندر کچھ کی اپنی انڈیپنڈنسیت نہیں ہوتی ہے یہ پارٹنر شپ سے شپس جو ہے کے دیجے میں کنڈکٹ ہونے والا جو بیزنس ہے یہ اپنے پارٹنر سے جدا نہیں ہوتا اس میں لائیبریٹی زیادہ ہوتی ہے اس میں لائیبریٹی پرسنل ہوتی ہے وہاں لائیبریٹی لیمیٹیڈ ہوتی ہے اور لائیبریٹی کمپنی کی ایسٹ پر ہوتی ہے شیئر اورڈر پر نہیں ہوتی تو یہ کچھ فرق تھے میرا میں جانتا ہے کہ کمپنی ایکٹ 2017 ڈیل کرتا ہے اس کو پارٹنشپ اٹ 1932 ڈیل کرتا ہے اس میں میکسیم پارٹن کی جو ایک لیمٹ ہے اس کا تحیل کر دیا گیا ہے پھر اس کے اندر جو کپیٹل ہے وہ رائیت ہوتا ہے پارٹنگ کی کانٹیوشن سے اس کے اندر جو پیسہ ہے کمپنی کے اندر وہ رائیت کرتی ہے اس لیے اس کی کی دکمنٹیشن ضروری ہے اس کا ایمام ایرے ہوئے اور پرسپیکٹر ضروری ہے اس کے رجسٹرشن ضروری ہے اس کو پپنکلی ڈاکپنٹڈ کرنا اور پپنکلی سائز کرنا اس کو ضروری ہے یہاں جو کہ پپنکلی کا پیسہ نہیں ہے ذاتی پیسہ آپ کو پارٹنشپ جتنے بھی ہیں ایک دو چارچے جتنے بھی ہیں میکسیم پیس ہے وہ کروی موٹ کرتے ہیں وہ کا اپنا پیسہ ہے اس لیے اس کو اس طرح پپنکلی سائز کرنا یا اس کے اس طرح کے موڑڑا موسیشن یا لبے چوڑا موسیشن نہیں ہے مچائیں گے تو اس کے فوائل ضرور ہے آپ کو بزنس کی ایک شیپ نہیں کراتی ہے آپ کا بزنس پر بھول کا کونفیڈنس گوشت ہو جاتا ہے جب کہیں اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اپنی اس کے رمپارٹنشپ کو تو وہ آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ ریجسٹرڈ ہے تو اس کے ندیجے میں پپلک کو جو اس پر کونفیڈنس سے بجائے جا جب وہ گوشت ہوتا ہے پھر اگر اس کو ریجسٹر کریں گے تو اس کو نام سے پھر آپ دعوہ بھی جائے کر سکتے ہیں اس کے کلاب دعوشی کے نام سے بھی جائے ہو سکتے ہیں یہ اس کے آسے اس کے فوائل ضرور ہے مگر سٹیل یہ آپسن ہے یہ منڈیٹری نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے اس کے درجہ ہو ڈسکس کرنی ہیں میں یہاں منشن کرتے ہیں تخون ٹاپت جو ہم نے ٹسکس کرنے ہیں انٹرڈکشن ہم نے کیا اس کے بعد اس کو ڈیفینیشن کریں گے لیکن ٹاپتنے کے بعد ٹی پ criminal Îگٹنے کی ٹاپتنی کے بعد ٹاپتنے کی ٹاپتنی کے بعد ٹاپتنی ٹاپتنی کے بعد ٹاپتنی کے بعد اور مجھے اور مجھے مجھے پریبات رسیو گی اپی رائط اور دیوٹی اور جیسی آرہ رسیسی آرہ 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 علیہ. 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 ایک چیدورا آپ کو بتا ہوں ایک فرم آپ نے سنتے رہتے ہوگے فرم بسیقلی کسی پارٹرشک تی نتیجے میں جو بزنس کو کنڈک کرے تھا اس کو فرم کرتے ہیں اور جب پر ریزشٹر ہوتی ہے تو وہ اس کو فرم کرتے ہیں تو ایک جو پارٹرشک ہوتی ہے بسیقلی وہ پارٹر کا باہر میں ایک ریلیشن ہے ایک لیگل ریلیشن ہے جو کہ ڈاکومنٹ کے نتیجے میں جس ڈاکومنٹ کو وہ اگزیگوٹ کرتے ہیں at the time of entering into a partnership تو وہ ڈاکومنٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جو ریلیشن ہے that is not basically partnership مگر اس ریلیشن کے نتیجے میں جو بزنس کنڈک کرتے ہیں چاہے وہ دکان ہو چاہے وہ کوئی کنسٹرکنگ فرم ہو کنسٹرکشن کی فرم ہو یا وہ کسی بھی نیچر کا بزنس ہو تو اس بزنس کو جو اس پارٹرشک کے نتیجے میں بزنس کنڈک کرتے ہو رہا ہے تو اس کو ہم فرم کہیں گے یہاں یہ بات کہ آپ پدا ہوں کہ پارٹرشک کے ٹوٹنے سے فرم نہیں ٹوٹتی اور فرم کے ٹوٹنے سے بھی پارٹرشک نہیں کرتے چونکہ اگر بزنس نے روک دیا تو پارٹرشک تو بھی ہے اور وہ دوبارہ بزنس اس کو کنڈک کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر پارٹرشک میں سے ایک پارٹر مر گیا یا اس کو give up کر گیا تو پارٹرشک ٹوٹ گی مگر بزنس پر یہ کہا جا رہا ہے اس کو ریفائن کر سکتے ہیں آسٹرانو پر ریلیشن کو نیئے شکل دے سکتے ہیں تو اس لیے یہ دو الگ الگ اس لیاس سے چیزیں ہیں کہ فرم اس پوزیشن کا نام ہے جو وہ بزنس ریلیشن کے نتیجے میں کارک کرتے ہیں اور پارٹرشک اس ریلیشن کا نام ہے جو ان کو پارٹرشک ڈیڈ کو ایکزیکوٹ کرنے کے نتیجے میں موازے وجود میں آتی ہے اگر ہم اس کو سیکشن فور کے تناظر میں دیفائن کریں تو ہم کہیں گے کہ پارٹرشک پر ریلیشنشپ between a person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or anyone of them acting for all یعنی پارٹرشک پر ریلیشنشپ between person یعنی یہ اشخاص کے تمیان ایک تحلق ہے کیسا تندگ ہے کوئی سوچل ریلیشن ہے کوئی پرسنکل ریلیشن ہے کوئی پرسنکل ریلیشن ہے کوئی پرسنکل ریلیشن ہے the profit of the business acting یا carrying on by all of them or anyone acting on the end of all یعنی ایسا relation ہے جس کے اندازے میں انہیں کسی بزنس کا منافر یا شیئر کرنا ہے اور اس بزنس کو سب نے لے کر چلنا ہے carrying on by all of them جس کو سب نے لے کر چلنا ہے or anyone acting for all یا کوئی ایک سب کے بھی آپ کو اس کو لے کر چلے گا تو یہ اس بھی definition ہے جو کہ provided as section 4 of particip act 1932 میں اگر ہم اس کے essentials کو دیکھیں اگر ہم اس کو یعنی یہ define میں نہیں کر دیا اگر ہم اس کے essentials کو دیکھیں essential کے حوالے سے آج آپ اس ساتھ ایک بادشاہ کرو چونکہ آپ نے پی ٹی سی میں پڑا ہوگا اور contract rate بھی جائرہ آپ نے پڑا ہے part 1 میں پڑا ہے بہت سارے جگہوں پر essential زندگی میں آپ کو legal فیڈ کے اندر جو وہ ضرورت پڑتے ہیں کسی پیش شعبہ زندگی کے اندر آپ کو professional life کے حوالے سے ضرورت پڑتا ہے یہ چیز سے مراد کیا ہے یہ کس component سمجھے تمہیں ایک example دیتا رہا ہے چاہے گی چاہے آپ کے ذہن میں ایک اخر چیز جو بیٹھ جائے بیٹھ جائے آپ کے ذہن میں ایک ایک example کے نتیجہ میں بیسیکر ایک essential سے مراد ہوتا ہے component وہ component جو چیز جن کے ملنے سے وہ چیز جو بھارت سے موجود میں آتی ہے اگر آپ چائے کی بات کریں چائے کی essential کو ڈسکس کریں تو چائے کیا کیا چیز جلتی ہے جی چائے میں پانی جلتا ہے چائے میں جو دودھ جلتا ہے اس میں پتھی جلتی ہے اس میں چینی جلتی ہے اب گرین میں سے ایک چیز کو آپ miss کرتے ہیں یعنی فرض کیتی پانی کو جاں مکاب تو وہ دودھ پتھی کرائے گی چائے بھی اگر اپنے دودھ کو نکال دیں تو وہ کامропا کنا کے گا وہ چائے نہیں کرائے گی تو وہ اگر اس کو چینی کو نکال دیں تو کڑمی بھی سی کیا چیز ایک بن جائے گی کڑوی کے چیز ایک ڈسکیں بھی سکیں دیں گے وہ چائے نہیں کریں گی تو اسی طرح اگر آپ پتھی کو نکال دیں تو وہ مٹھی کا چیز من جائے گی وہ چائے نہیں کرائے گی یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اسی چیز کی essential کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے ایک ایلیمنٹ بھی جب مس ہوتا ہے تو وہ ایلیمنٹ وہ چیز کانسیچوٹ نہیں ہوتی اب جب بھی آپ کسی چیز کی اسنشل کو سمجھیں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پارٹنرشپ کے لئے ہم اسنشل کی بات کریں گے اس اسنشل سے اگر ایک ایلیمنٹ بھی مس ہوگا تو وہ پارٹنرشپ نہیں کلائے گی وہ کچھ اور کلائے گا تو کوئی اور چیز بن جائے گی دیکھرہے جب آپ سیکشن 350 کو ڈیفائن کرتے ہیں چوری کو پارٹنرشپ کے اندر جب آپ ڈیسکس کرتے ہیں آپ نے بی بی سی سفر پڑھی ہویا تو ایلیمنٹ بھی مس ہو تو چوری کانسیچوٹ نہیں ہوتی جب آپ ایک ایلیمنٹ کے اندر کسی کسی کیس کو پریٹ کروے ہوتے ہیں کسی فوجداری دارت کے اندر کھڑی ہو کر تو آپ کے مختلف آرگومنٹ میں ایک آرگومنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب یہ ایلیمنٹ ایلیمنٹ نہیں کرتا یہ ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہے یہ ایلیمنٹ بن نہیں رہا یہ.. تو سٹوری مجھے بیان کر رہا ہے یہ جس کی نیتجز پر یہ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے بس کلی کیوں کہ اس ایلیمنٹ میں صوتا ہے جب وہgrass ایلیمنٹ میں صوتا ہے اس لیے اس لیے کے لئے کاچہ نہیں کنپل کیسے ایلیمنٹ پریٹ رات ہوگی اس لیے کیا ہوتا ہے جہاں بھی یہی بات ہے کہ مورن اپنی شپ کا سیچوٹ ہاں گی Mister مورے ہوگی تو مورن تشیساک کوریوس کی کریشن کا مملہ گا وہ مورن پارٹنرز کی چیزار نوٹیو benefici میری گی وانیailableی فرقظ ہوگی تو مورنات اگر یہ مس ہوگے تو آپ کی وہ چیزی جو کانسیٹ نہیں ہوگی تو آئی ہومکے یہ اپنی ڈیٹیل میں میں نے آپ کو اس کی قضایا کہ مقصد آپ کو صرف کوپارٹرشی کی سمجھنا نہیں تھا بلکہ جنرلی بھی آپ کو کبھی بھی آپ کی پروفیشنلائیت میں جب بھی کوئی ٹاپ کی ایسنشل کی بات ہوگی آپ کو یہ بات گوھر سے انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ اس کی ایسنشل سے مراد اس کی ساری اچھتے ہیں جن کے ملنے سے ہی وہ کسٹیوٹ ہو سکتی ہے اور جن کو بریک کرنے سے وہ کسٹیوٹ ہی ہوں گی اب ایسنشل کو اگر آپ سمجھا ہو آپ ہمیشہ یہ بات میں سٹرینٹس کرتا رہتا ہوں کہ آپ پہنی جو ڈیفنیشن آپ نے کی اس ڈیفنیشن کو آپ بریک ڈاؤن کریں تو اس ہی ایسنشل ہے اس ہی ایسنشل اس ہی ڈیفنیشن کے جو مرمائٹس ہیں وہ اس کے ایسنشل ہوگی اور اگر ایسنشل کے ہیڈز کو اگر آپ گرمیٹیکلی جوڑ دیں تو وہ ڈیفنیشن بن جائے گی بریک کر دیں تو اسنشل بن جائے گی تو اس لئے یہ بات آپ نے نہ صرف پارٹرشپ ایک کے اندر سمجھنی ہے بلکہ جتنے بھی قوانین آپ پارڈ 1 میں پڑھ چکے ہیں پارڈ 2 میں پڑھ رہے ہیں یا آپ جا کر پارڈ 3 میں پڑھیں گے یا آپ پوری آپ کو نظر پڑھیں گے آپ نے اس اترادر کو کبھی جب وہ اس کو نہیں بولنا اس کو پریمیر پر رکھنا ہے آپ نے ذہن میں جب وہ ذہن نشن رکھنا ہے تو اگر ہمیں دیکھیں گے کہ اس کے جو اسنشل ہیں پارٹرشپ کے وہ کیا ہے پڑھ چکے ہیں تو چکے ہیں تو چکے ہیں تو چکے ہیں؟ پیانا پیانا نمی یہاں ان اس مطلقے پر اگر میں ہم لیچ کاری پر اگر اگر ملکی رفت کی اگر 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 اس مطلق وڈا رویوک اگر اگر آگر ملک مچ کاری پر گا اگرار بتو جانہیی سنگی بار کاری پر اگر آگر باری رویوک اب دوسرا اگریمنٹ is between two or one person ایک باندہ تو اگریمنٹ نہیں کر سکتا ایک باندہ تو اپنے ساتھ کمیٹمین کر سکتا ہے ایک کونٹریکٹ یا اگریمنٹ یہ ہوگا برشان دو جو دو سے زیادہ اشراع سے دمیان ہوگا اور یہاں بھی اس نے یہ بات رہی جو definition ہے it is a relationship between persons آگے آسرکا کے اس کو پلورل کیا جمع ہے ایک سے زیادہ اشراع سے وہی بات اٹھا کے جہاں ایک سنشن میں آئے اگریمنٹ is between two or one person دوسرا اشرا چلے یہ دو گے یہ definition ہم کھولے ہم کوئی اپنے پاس سے کوئی نئی چیز نہیں جا رہے ہیں جو definition ہم نے آپ اسے ہم نے کیا تھا تو اسی definition کو جب ہم کریں گے it is our nice to carry on some business یہ جو relation پیدا ہوا یہ carried on our business some business کوئی business کا میکلی ہوا it is our nice to carry on some business here can be found to a person i پیدا ہوا to our person here can be found it is organized to business یہ بات بھی یہ میں دیفنیشن سے ملتی ہے تو کہ ہم کہتے ہیں agree to share the profit of business یہ بات ملتے ہیں اس کے بعد person should agree to share the profit of business نمبر فور person agreed to share the business definition to share the profit of business اس کے بعد business is to be carried arm by arm or any of them acting for business سب مل کے سب چلائیں گے یا انہوں سے کوئی ایک سب کے بھی آت پہ جلائے گا ایک چلائیں گے دو چلائیں گے یا تین چلائیں یا سارے چلائیں گے جتنے بھی پٹن ہوں گے یا کوئی ایک سب کے بھی آت پہ جلائے گا چلائیں گے 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 یہ بات یہ میں ڈیفنیشن سے ملی تو ہم نے اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں لکھا جو سیکشن فور آپ پارٹیشپ ایک نائنٹین سارٹی دیو کے دو تین لائنوں پر مشتمل جو پارٹیشپ کی ڈیفنیشن تھی اسی ڈیفنیشن کو اگر ہمیں اس کی اسنشل کیے اسی کو اپنے پارٹیشپ کیا اس کو اپنے طور کا اکرمین لکھا تو یہ اس پانچ پاروں کی صورت میں ان پانچ ایلیمنٹ کی صورت میں ان پانچ ایلیمنٹ کی صورت میں ہم نے اس کی ڈیفنیشن کو لکھ لیا یعنی مزید اس کو انڈرسکین کرنے کے لیے تاکہ مارے ذہن میں بات جوا رہے گئے تو یہ رزیٹ آف این اگریمنٹ اگریمنٹ بیونن دو اور آر پرسن آر رائے فار بیوزنس جانوار رائے فار آر رائے فار pokف این ویس ای więc بانچوں سے اگر ہی اس کو فیچرزز دیکھائیں جو ثانب کچھ سی بات ہے تو فیچرزز کسی سے تقریب بیٹھ ج ہوتے ہیں کیا homes کیا پی ہوں گی وہی بات اگریمنٹ ہوگا 아버ưỡیش کے ت Er بار میں خارب میدون ہے اس نے کبھیر راتف ان کی خوبی ہے اس نے جگفتہ جیسے ثلاط کو گزی explanation ہے اپنیں اپنے پرтоящی دیٹ اپنے جس کے چیارے میں 이제 ایسی اپنی ڈیٹ کیا رہنگی ہے جتنے بھی پارٹنرز ہوں گے وہ بہار ملکے جہاں وہ ایک پارٹنرشپ ڈیٹ کیا رہنگی ہے اس ڈیٹ کے نتیجے میں جہاں وہ اس میں ساری پارٹنرز کی ڈسکرپشن موجود ہوگی تمام پارٹنرز کا ویولیٹہ موجود ہوگا وہ کیا بزنس کرنے جاتے ہیں یہ بات موجود ہوگی وہ بزنس کہا کہ جاتے ہیں یہ بات موجود ہوگی به proteins کئا ہے یہ بات موجود ہوگی کس نے کتنا کنٹریبوت کیا کس نے کتنا روفیٹ لینا ہے کس نے کیا روردہ کرنا ہے یہ ہوگی جو شائع ہوگی یہ اس بزنس اندر اس پارٹنشپ ڈیٹ کے اندر موجود ہوگی تو اس ڈیڈ کے متیجے میں جب وہ وہ انہوں نے اپنا وہ کرنا ہے لیکن اس کی تیوریسٹیشن ہے وہ آپشن ہے لیکن اس کے پر کتے پورٹن ہوگی یا آپ نے اس ڈیڈ میں منشن کرنا ہے اس کے بعد ان کی لائیورٹی کی کیا پوریسٹیشن ہوگی یا آپ نے اس ڈیڈ میں منشن کرنا ہے اس کے بعد پرافرنڈ آس ڈیسٹیوشن جو ان کے مرافق افر اپسان ہوگا وہ انہوں نے جانے ڈسٹیگوٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کی لیکل انٹیٹی نہیں ہوگی اس کا اپنا منفرد آزاد وجود نہیں ہوگا اس بزنس کا وجود مشروع ہوگا اپنے پارٹرز کے ساتھ یہ جڑا رہے گا اپنے پارٹرز کے ساتھ یہی بنیادی فرق ہے ایک کمپنی اور پارٹریشپ کے درمیان کہ پارٹریشپ کا اپنی آرٹیفیشن پرسلکے دور پر اپنی اپنی انڈیپینڈنٹ جو بہتے ہیں بلکی یہ ہر پارٹرز کے دعا نہیں ہوتی بلکہ تمہیں ہاتھ دوسرے پارٹر کا عشر ہے ٹیٹ پ مہنے پرینسپل ہے سب اس کے لیے لائیورٹ ہوں گئے اگر اپنے پرسل کے ساتھ کے ساتھ ان لائیورٹی ہے تو وہ ایک پارٹرز بھی لائیورٹ ہے اور سارے پارٹر بھی لائیورٹ ہے ہاں جس پارٹنر نے نیگلیجنس کی گلتی کی تو باقی پارٹنر سے اپنی جو وہ رائٹس ہیں وہ اسے انفورس کروا سکتے ہیں مگر تھرڈ پرسن کے سامنے وہ پوری پارٹنرشپ کے ہو سارے پارٹنر اکولی لائے بل ہو گئی ہے اس کے اندر جو منیمٹ ہے وہ سارے پارٹنر اکولی اس کے اندر جب وہ اس میں ہوگے پارٹنر کریں گے اندر اس کے کوئی پارٹنر جو وہ سارے پارٹنر ہو اندر اس کے بائی ڈیڑ جو اسی پارٹنر کی رول ہے اس کو کم کیا گیا ہو گیا اس کے بعد یہ پیمنٹ آف ٹیکس ہے اس پارٹنر پیش ٹیکس آنے سے شیئر آف پروفٹ ہے اندر جو ٹیکس ہے پارٹنر ہے وہ اپنا ٹیکس اپنا اندر جو وہ دے گا جو اس کا پروفٹ بنے گا اس کی اندر پر ہوگا اس کے بعد جو شیئر ہوگا جو کپیٹل ہوگا وہ یہ پارٹنر جو شیئر کریں گے وہ اپنے 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 رسپیکٹیو شیئر کے مطابق جو ڈیڈ کے اندر وہ اگری کریں گے یہ ضروری نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے کہ مسالکتر بڑا جو چار پارٹنر ہیں تو وہ اگر اندر فاکری جی کے دس لاکھ اٹر سے اگر اندر پر بیدن سیرو کرنا ہے تو ڈائی ڈائی لاکھ اٹر پر اگر چاروں پارٹنر دیں گے ایسا نہیں ہوگا یہ ان کی فیزبیلٹی پوزیشن جو ہوگی ان کی جو فیزبیل جو پوزیشن بنے گی اپنے ٹی پارٹنر پنچے پوزیشن پر اٹر پر دے 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 ایک پارٹنر ڈھولا علی خلاص پر دے ایک پارٹنر کے عبر bargaining پیاد بینا دے اور دوسریا پارٹر چار تین لقا ہے وہ کیاہو دے دے اس کے بعد اپنا جی اشیو ہے پرفٹ کی اس ر� bonnet کیпрagram سے کبل ہے اب جس نے پوزیشن کے لیں بھی کسی ہم دے اے لیں گے اس پارٹنر کیلئے رسپر عبروں کے لئے جتنے پیسے سے اپنے بزنس شروع کرنا ہے اس بزنس کے انزلہوں نے پیسے جو ہے وہ اکرلی کنٹریوٹ کرنے کے یہ ضرور نہیں ہے لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے اور یہ نہیں بھی ہو سکتا لیکن جو بھی ہوگا جس پر وہ چار پارٹن ہیں اگر چار پارٹن ہیں تین پارٹن ہیں پانچ پارٹن ہیں دس پارٹن ہیںigious پانچ 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 ان کی بیس ہے تو جتنے پی اس پر وہ اگل کریں گے وہ اس مطابعا اس کو لے کر چلیں گے اس کے بعد اس میں جو آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے یہ ملیٹری نہیں ہے جس طرح کمپنی کے لیے آڈیٹر رکھنا ضروری ہے اس کے بعد اس کے کمپنی کے افیرز کے اندر جو آڈٹ کرنا اس کے اکاؤنٹس کو آڈٹ کرنا اس کے جو بیلس شیٹ ہے جس میں اس کے ایکسپینڈیچر اور انٹم کے بیلس شیٹ جو منٹینٹ کی گئی ہے وہ کاف آڈٹ کے اندر اس کو آڈٹ کروے جائے گا اور وہ آڈٹ رپورٹس پر مرتب ہوگی وہ آڈٹ کی اس میں ضرورت اس لی نہیں ہے اچھا یہ فارک اس لیے بھی ہے کہ کمپنی کے اندر جو پیسہ پبلک کا لگا ہوتا ہے اس لیے اس کو اس کی ڈاکومنٹیشن پبلک کی جاتی ہے اس کو پراپر ڈاکومنٹڈ کی جاتا ہے اس کو سکوٹ ایکسینج مشن کے پاس سارے کو سمیٹ کی جاتا ہے مگر چھوٹے یہاں پیسہ جو پرسل جو پرسل ہو ہوتا ہے تو پرسل پرسل کے لیے وہ جنرلی اندر کو جواب دیں نہیں اس لیے ہوتے اس لیے اندرلی وہ اس کو آڈٹ کرنا چاہیں وہ اپنا ڈیڑ کے لیے کچھ چیزیں منشن کر دیں کہ کس نے کتنے پارٹر نے کتنے پیسے کچھ کیے کہاں کچھ کیے اس کا کیا آورت ہوگا کیا اندرلی تو کر سکتے ہیں مگر لگلی اندرلی اندرلی ان پر یہ آبریگیشن نہیں ہے کہ وہ اس کی بابلے وہ کوئی آڈٹ اپورڈ مطلب کریں یا آڈٹ یہ حوالی سکوٹ چینے منٹین کریں میچلی کیسی یہی کو جس طرح میں نے اپنے پہلے بتایا کہ ہر پارٹر دوسرے کا ایجنٹ ہے اور ہر ایجنٹ دوسرے کا پرنسپل ہے اس کے رام اس میں جو ٹرانسپر آف اینٹرسٹ ہے یا اپنا جو شیئر ہے اپنا پارٹرشک کے اندرلی پارٹر جو آپ نے پارٹرشک کے اندرلی جو اس کا رسپیکٹیو شیئر بنتا ہے اس آدھ تک کو کسی کو ٹرانسپر کرنے جاتا ہے تو ہی میڈوز ہو بڑھ سبجیکٹو دی میچل پرنسٹیننگ سبجیکٹو دی کل سٹ آف آل اینٹر پارٹرز یہ تھی آپ کی تیل جیٹ جو بیل اٹھا کو تھا اس کے علاوہ اس میں اس کا اندرلی ہوتی ہے پارٹرشک کی پارٹرشک ایٹ بھیل ہوتی ہے پارٹرشک سپائی ٹائم بھیل ہوتی ہے اس لیقے سے اگر وہ پارٹرشک ایٹ بھیل ہے تو وہ چلتے رہے کہ جب تک پارٹروں کی مزدی ہے اگر وہ پارٹر کی مزدی ختم ہو گی تو وہ پارٹرشک ختم ہو جائے گی اگر وہ تک تھائم کلی ہے تو یہ ٹائم ختم ہوگا تو وہ کارٹرشٹ ختم ہو наверное گی اگر وہ کنڈیجنسی ہے کسی میں مستقل میں ہونے والے حکوبیں یا واقعے کسی سوکا hiring کیا گیا تو وہ وہیک جسٹرد بھیل واقع bigger جاں گیا تو کارٹرشک ختم ہو جائے گی اگر وہ ایک سپیسیفک ابجیکٹ complete پارٹرشک وہ اگر کت ختم ہو جائے گی اس لحاظ اس کی دو چار ٹکس کے لئے کائنڈ ہی ہیں اس کے بعد ہمارا آج آتا ہے نیچڈ اپک یہ پیلٹ آپ کا ہمارا جہاں جو کمن ہوئا جس کے لئے ہم نے دیکھا آپ پارٹیشپ کیا ہے اس نے دیفائنٹ کیا اس کے اسنچپ کو الیوریٹ کیا اس کے فیچر کو دیکھا اس کی کائنڈز کو بھی سرسری ہم نے دیکھا کائنڈز آپ پارٹیشپ ہم لہتے ہیں ہی یہ دوسرے ٹاپک رائٹس اینڈ ڈیوٹریس آپ کی پارٹ میں ہیں ایک بات آپ کو سپیسپکلی یہ ٹاپک پڑے سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرو کی یہ لا جو ہے کی نیائی کاوان سنس ہے صرف آپ نے اپنے اس سنس کو عبادہ رکھنا ہے اپنی اکیڈویلی لائف کے اندر بھی اور اپنی پرافیشن لائف کے اندر بھی اگر آپ نے تھوڑا سا اگر آپ کو تندگی میں دے دے جائے گے اگر آپ نے اس ٹاپک کے بارے میں نہیں بھی پڑھا ہوا ہے تو سمم بکم بند کر آپ نے نہیں بیٹھ کرنا ہے بلکہ تھوڑا سا اگر آپ نے سیلسک پر لائی کریں گے تو آپ کو یہ سیلسک پر لائی کریں گے مسادی طرح پر اگر میں آپ یہ کہہ دو جی کہ آپ اس ڈائس پر ایسے لیکھیں آپ ایک لیکی ہے کہ ہم اس پر ایسے کیا لیکھیں یہ تو ڈائس پر ڈائس ہوتا ہے آپ اس پر کیا لکھا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ اس پر ایسے لونٹ کریں گے آپ اپنے مینٹ کوingly !!! تو آپ ی Organ게 راپی ڈائس مسادی طور پر صورت کے لدے آپ یہ دیکھیں کہ اللہDS ہے اس کے لی ڈائس کیا ہے اس کا لائی رہ ہے اس کے لی ڈائس کیا ہے اس کے لی ڈالٹ کیا ہے اس کے لی ڈائس کیا اگر اس کے لی ڈائس کیا ہے اس کے لی ڈائس کی ، اس کے لی ڈائس کیا ہے تو یہ تود Rose کیسے پر کریں گے تو so many things that you can write down upon that topic کوئی بھی نیا topic اگر آپ کو دے دی جائے you can write down upon that topic تو اگر میں آپ کو کہوں کی پارٹنرز کے کیا rights ہیں تو کیا duties ہیں تو میں اگر آپ کو نئی جگہ داؤں آپ اپنا ایسنس کو بھی apply کر سکتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا rights ہو سکتے ہیں کیا duties ہو سکتے ہیں افکورس تھوڑا ساتھ آپ کو اس کو work کریں بک کو اگر آپ ایک سائٹ پر رکھیں اپنے ایسنس سے اگر آپ اس پر work کریں جائے رہے یہ بزنسوں میں پیسک مانے کیلئے کیا بزنس اسیلی کر رہے ہیں یہاں ایڈکیشن، ایموشن، شید، ٹائل، بکس سارا کسیلی دے رہے ہیں تو rights ہوں بھی نہیں ہیں کیونکہ جو profit ملے لیے ان کے لئے right line کی جو book of government اس پر ان کو پیٹ سکتے جائے ان کے لئے right line کی جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کو جو شیئرنگ کی جائے یہ ان کے لئے rights ہیں اور ان کا یہ right ہے کہ وہ بزنس کے اندروں کو فلی جو participation ہوں جائے اسی لئے کسی قرام کی ڈیوٹیز پر دیکھیں گے تو بزنس conduct کرتے ہوئے وہ پوری devotion کے ساتھ پوری dedication کے ساتھ پوری امانداری کے ساتھ اس کو conduct کریں اور پوری capabilities کے ساتھ اس میں نتیجہ گفرند کا مدائرہ نہ کریں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ ایک پارٹنر کے کام کرنے سے بزنس کے بارے میں کچھ ایسا کرنے سے سارے پارٹنر کو last ہو تو کیل انکارشن بھی نہیں ہوئے کہ وہ لیے جائے اس پر ایکسرسائز کرتے ہوئے تو یہ تو ہم نے ایک کامن دی اگر ہم اس کو بیٹھ جائیں اپنے طور پر اس کو دیکھنا شروع کر دیں تو بہت ساری اور چیزیں جو نکلتی ہیں لیکن اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے ایسی چیزوں پر آپ نے جب امیشہ اپنا سب سے پہلے اپنے مائنڈ اپلائی کریں جادہ مائنڈ ہو جائے تو آپ اس کو بہت تھوڑا concern کریں تو یہ کوئی نیچیز نہیں ہے یہ اسے تھی کہ اگر یہ پارٹنشپ بنی دے یہ بھی دنیا یہ ماہیٰ سوچائٹی میں ڈیل ہی ہو رہا ہے لوگ پارٹنشپ کرتے ہیں پارٹنشپ دے ہیں لوگ بزنس کو کیلین کرتے ہیں ضائع بات ہے کہ اگر آپ پر پاس بندہ آجاتا ہے کوئی آپ کا کنایٹ آجاتا ہے کلاک پر بنے گے وہ کہتے ہیں کہ میرے سپنا پارٹنشپ دے ہیں پارٹنشپ میں دے ہیں اس نے میرے ساتھ ایک جدی اس نے جو بزنسہ گراب کر لیا جیے میرا پریفرٹ ہے اس یہ نہیں دے رہا ہے تو آپ کو بتا نہ چاہیے کہ اس کے کیا ریٹس ہیں اس پارٹنیشکی میں دیجئے میں اس کے ریٹس کا جوٹل ہے اچھا ایک بات اور آپ کو بتاؤں جہاں ہی پوری دنیا میں پوری دنیا میں کنٹریکچولا کا جنرل پرنسپل ہے جو پوری دنیا اٹاپ کرتی ہے سب سے پہلے کورٹ کے اندر جب آپ جائیں گے تو یہ کورٹ دیکھے گی اس جیٹ کو اس کو پوری دنیا میں آپ کو میں دینیا میں رائیں گے آپ کو بزنیش کرے جیٹے ہیں جنہے پوری دینیا میں کھے گیئے کہ پوری دینیا میں کیونک دینیاہ کہ what was actually agreed between the party کہ party نے آپس میں agree کیا گیا تھا یہ پوری دنیا کے اندر یہ مسلمہ اصول ہے کہ کنٹریکچر دعا کا جتنی بھی پوری دنیا میں باہر دوتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے کوٹ یہ چیز دیکھتی ہے کہ what was actually agreed between the party اصل میں ان کے فرکین کے درمیان تیہ کیا ہوا تھا اگر وہ deal کسی حوالے سے خاموش ہو تو پھر قانون کم دے انٹر فورس پھر لاہ جب وہ فیلڈ میں آئے گا پھر لاہ حرکت میں آئے گا پھر لاہ کے مطابق یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے قانون کے مطابق کیا رائٹس ایپٹیز بنتے تھے یعنی رائٹس ایپٹیز کو ڈیترپن کرنے کے لیے اور سب سے پہلے اس deal کو دیکھیں گی ہر پارٹن کے کیا آپ کو تو کیا فرائز دیکھیں گے اس کے ذمین کیا تھا اگر deal کسی پائنٹ پر خاموش ہوگی کوئی ایسا رائٹس ایپٹیز کو ایسا پارٹنر ایپٹیز کر رہا ہوگا یا دوسرے سے ڈیپٹیز کو کر رہا ہوگا تو وہ تہین ہوگی اگر deal خاموش ہے تو پھر قانون سے جو ابھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کیا ان کی کیا رائٹس بنتے ہیں کیا رائٹس بنتی ہیں پھر یہاں آئی گا تو یہ ایک کامل سی بات تھی جو میں نے آپ ساتھ شیئر کی اب رائٹس ٹو منیجر بزنس یہ پہلا رائٹ ہے ہر پارٹنر کا رائٹ ہے رائٹ ٹو ایکسپریس تو اپینین اس بزنس کے بارے کے بھی رائے دیں ہر پارٹنر رائے دیں مختلف میٹنز کے رائے دیں اس بزنس کو ہمیں کیسے لے کر جانا ہے ابھی رائے رائٹ ٹو ایکسس اکاؤنٹس بکس جو جس وہ وہ ریجسٹر ہے جس میں جو اخرجات اور انکم کا جو تبازن میں وہ قائم دے جا رہا ہے وہ ریجسٹر جو ہے وہ اس تک ایکسس حاصل کرنا ہر پارٹنر کا رائٹ ہے میرے پاس ایسا کیس ہے اور اگر ایسی صورتحان بن جائے تو پارٹنر کے پاس یہ بھی رائٹ جاتا ہے کہ وہ رینڈیشن آف اکاؤنٹ فیمیلی حساب کتاب کا دعویہ سیول کورڈ میں دائے کر دیں جو پارٹنر اس سے اگریفڈ ہے اس کے پاس ادادرس ہی وجود ہے کہ وہ اس کا دعویہ دائے کر دیں جانا ایک کورٹی ستیہ میں اکڑا ہے اس اٹھے کو چلانے کے حوالے سے اس کے تین چار پارٹنر تھے تو وہ انہیں بیسے دو پارٹنر میں جو وہ بزنس جو سارا کر دیا دوسرے دو جو بزنس سیلک کر دیا تو ان کی طرف سے وہ دعویہ ہی جو کورڈ میں سب جوٹس ہے کہ انہوں نے ہمیں بک آف اکاؤنٹ نہ صرف شیئر نہیں دیا بلکہ جو بک آف اکاؤنٹ ہے کہ جس کے اندر انکم کتنے اور افعجات کتنے میں اس تک ایکسس نہیں دی تو ان کو حکم دی دینے عدالت کہ یہ جسٹر جو عدالت میں پیش کریں حساب کتاب کریں جو میرا پرافٹ منتا ہے وہ مجھے دیں جو یہ آپ کے پاس پارٹر کی پاس ریمیڈی حاصل ہوتی ہے رائے تو شیئر پرافٹ ہوئی بات کہ شیئر پرافٹ جو آئے گا وہ ہر پارٹر کا حق ہے اس کو اپنے رسپیکٹیشیر کیا تاکو جو انہوں نے اس دیل پر تاک کیا وہ اس کو تاکو اس نے ملے رائے تو انٹرسٹ ان کیپیٹل جو ان کا اس منافع بنے گا اس کے کپیٹل پر سمائے پر گون کا حق ہے انٹرسٹ ان اڈوانس اگر کوئی اڈوانس اس پر انٹرسٹ بنتا ہے وہ اس کو دے جائے رائے تو انٹرمی فائل اگر کوئی پارٹر پارٹرشپ کے لیے اس پارم کے لیے کامل انٹرسٹ کے لیے سب پارٹر کے لیے اگر اپنے پاس پیسے کرتا ہے کسی ایسے سٹیج پر کہ جہاں اس کی تینورت بن گئی ہے باقی پارٹر موجود نہیں ہے یا فوری موید کا اتقال ہے اور فوری اس پر پیسے کر جائے تو پارٹرشپ کے لیے اندر دیگر پارٹر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پارٹرشپ کے ادر اپنے شیئر کیا تک اس کو اس میں انٹرمی فائل کریں اس کے بعد یہ بھی رائنگ ہے ہر پارٹر کا کہ وہ نیو پارٹر کے انٹری کے لیے اب یہ کانسنٹ دیں اگر کسی نیو پارٹر پارٹرشپ کے اندر انٹر کرنا ہے تو وہ اب یہ کانسنٹ دے سکتا ہے پھر بھر بھر یہ بھی اس کا رائنگ ہے کیونکہ وہ کسی سٹیج پر پارٹرشپ کو چھوڑنا چاہتا ہے ریٹائر ہو جاتا ہے بہت سے اپنے الگ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس ٹیمینٹ پینیشن کے مطابق جو اس کے ذاتہ حقید ہے اس پر لکھا ہوگا کہ وہ ریٹائر ہوگا کیا طریقہ کہا ہوگا اور اس وقت اس کے لحاظ سے اس کے کیا رائنٹس کمتے ہوں گے تو اس رائنٹس کے ساتھ جو آپ کو اس سے ریٹائر کر سکتا ہے پھر یہ بھی ہر اپارٹر کا لانٹو کی ایکسپیل فرم اپارٹر کا یہ رائنٹس ہے تو اس کو بزنس سے ایکسپیل نہ کی جائے نکالا ہوگا ہے ایکسپیل نہ کی ایکسپیل نہ کی اس کے پاس رائنٹس کے پاس اگر وہ فرم ڈیزار ہوتی ہے اس صورت میں جو اس کے رائنٹس بنتے ہیں وہ ان کی ہاتھ تک اس کا جو بھی رائنٹس بنتا ہے اس کو دیئے جائے اس صورت میں جو پراپرٹی اگر اپارٹیشپ کے پاس اس فرم کے پاس بچی وہ ان کے پاس سے جو رسپکٹیو ان کا شیئر ہوگا اس پر جا اس کا رائنٹس بنتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ انگیری ڈیوٹیز کیا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوٹیز کیا ہے؟ آگے ہیں۔ پھر کورٹ اسی ڈیوٹ کو دیکھیں گی۔ اچھا یہ باتیں خطاقت رائز ہوتی ہیں۔ جب پارٹنر کے درمیر کو ڈسپیوٹ کرائے جو وہ کہہ لئے ہوتا ہے۔ ڈسپیوٹ آرائز ہوتا ہے۔ ڈسپیوٹ کے وقت یہ بات دیتا ہے کہ ان کے رائٹس کے اور ڈیوٹیز کیا ہیں؟ اگر ایک پارٹنر جو وہ اچھے کوٹ میں جاتا ہے تو وہ پھر میرا یہ ہاکا ہوگیا مجھے نہیں ہیا گیا کوٹ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ہاک اس کینش دلائے جائے گا اگر لکھا ہوگا تو پھورا دلائے جائے گا اگر نہیں دکھا ہوگا تو دیکھا جائے کہ کعالوں جو مناب اس کینس ہی رائٹ بنتا ہے اگر بندائی اản دروائے جائے گا اگر نہیں بنتا تو اس کا جو کتریب ہوگا اس کو ڈسنس کر دی جائے گا اور اگر دوسری صورت ہو ہر پارٹنر کی ڈیوٹیز کیا ہے تو وہ بھی پھر اس ڈیوٹی کے مدر جبتا ہے ہوگی اگر ڈیوٹی جب کسی ڈیوٹی کے ہمارے سے سائلنٹ ہوگی تو پھر جب وہ دیکھا جائے گا کہ کانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تو پارٹی چی پہتے جب وہ کہتی ہے کہ ڈیوٹی کو کہہ لیا ہمیں سب سے پہلی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ بیزنس کو کہہ لیا ہمیں بیزنس کو چلائیں جو ڈیوٹی اس کو اسائلنٹ کی گئی ہے وہ ڈیوٹی اپنے 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 دیورشن اور ڈیوٹیشن کے ساتھ جب ہوتی ہے اس کے بعد دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو اکاؤنٹ to the extent of his part of job کہ جس حد تک اس کا اپنا جو اس نے وہ جاب کر رہا ہے جو ڈیوٹی پارٹنشپ کے بیزنس کو کہہ لیا ہم کمی کے حوالے سے اس کو اسائلنٹ کی گئی ہے اس بابت جو ذمہ داری اس پر ہے اس کو صحیح طریقے سے true account maintain کریں یہ نہیں کیا کہ خرچہ دس اپے کا اور نہیں سوڑ پہ دے سوڑ کا ادھار لیتے ہیں ادھار کا ادھار لیتے ہیں ایسا رکھتے ہیں یہ اس کی پرائیم اپنے ذمہ داری ہے اور یہ during the course of business یہ اس کی آہ ذمہ داری ہے کہ وہ true account maintain کریں ڈیوٹی ٹو کیپ سیکریسی جو بزنس کے انٹرلیل افئرز ہیں انٹرلیل میٹنگ سے انٹرلیل پالیسی ہے اس کے حوالے سے جو ویٹنگ انہیں کی ہے سارے پارٹرز کی سکور دے کر چل رہے ہیں کیونکہ بزنس سیکریر کے اندر ایک کمپوٹیشن کا سینری ہوتا ہے یہ کوئی نیگٹیو بات نہیں ہے کہ ہر بزنس فرم جو ہے وہ اپنی بزنس کے انٹرلل افئرک ہے وہ بابت جو سکریسی رکے یہ اس کا رائٹ بھی ہے اور یہ پالیسی کا حصہ بھی ہوتی ہے تو یہ اس پارٹر کے گوٹی ہے کہ جو بزنس کی بابت سے اس کی علم میں آئی جو چیز اس کی بابت سے وہ سکریسی کو منٹین رکھیں یہ کوئی اس میں بیل آف ایٹی کا آنسا نہیں ہوتا یہ کوئی آپ کسی کو فلٹ نہیں کر رہیتے یہ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہیتے یہ بلکہ آپ نے بزنس کی ایک سمود اور فارمن اور سکسسفل کنڈیکٹ اور اس کی کریئر کرنے کے لیے جو آپ اس پالیسی کا جو وہ کرتے ہیں اور اس کی یہ ضروری ہے اس کے بعد ڈیوٹی ٹو پروائیٹ انفرمیشن جو انفرمیشن اس بزنس سے لیڈ اس کے پاس آئیں وہ باقی باقی پارٹنر کے ساتھ جو شیئر کریں اس کے بعد ڈیوٹی ٹو کمپنسیٹ ڈیوٹی اپڈیوٹی ٹو پارٹنر کمپنسیٹ یعنی لاس انکر بائی ہے اگر آپ کی وجہ سے آپ کی کسی نیلیجنس کیلئے سے آپ کی کسی اومیشن کی وجہ سے آپ کو کوئی ڈیوٹی کے ساتھ کیلئے آپ کے ملع کرنے کے لیے سے اگر بزنس کو لاس ہوتا ہے تو جو ڈیوٹی ٹو پروائیٹ انفرمیشن جیسے آپ نے پچھلے رائٹس کردک آپ نے دیکھا جا کہ اگر آپ کمپنی پارٹنر کے لیے اگر کوئی پیسہ اخرج کرتے ہیں باقی اپارٹنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیسہ ہوا آپ کو اپنے اپنے رسپیکٹیو شیئر کے حال تک لوگوں کو واپس کریں تو یہاں یہ اپنی ڈیوٹی بھی ہے کہ اگر آپ کی کسی نگلی جنس کی وجہ سے جب کوئی کمپنی کو اس کو پارٹنرشپ کو لاس ہوتا ہے بزنس کو لاس ہوتا ہے اور وہ لاس کا جو شیئر ہے وہ سب پر جاتا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا تو پھر آپ اس کو جب وہ بورا کرنے کے لیے کمپنسیٹ کریں کمپنی کو اس کے بعد دیوٹی تو اپائیٹ دا اڈسیان جتنے فیصلے ہوتے ہیں اس پارٹنرشپ ڈیڈ کی نتیجے میں اس پارٹنرشپ کی میٹنز کے نتیجے میں پارٹنرشپ کے نتیجے میں جو فرم ہے اس کی بزنس کے نتیجے میں جتنے فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بزنس کو اس انداز سے لے کرتے لیں گے اس سنداز سے جلیں گے یا سی رابطل کریں گے یہ کانٹریکٹ کریں گے یہ کریں گے جو کچھ بھی ان کا مختلف ٹائل کے اندر جو انٹرمیلی فیصلیات ہوتے ہیں ان فیصلیوں کی پابندی ان کی پاسداری ان پر عمل در عمل کے بنا یہ ہر پارٹنر کی اپنی ایک انڈریجوری بھی ذمہ داری ہے اور اپنی پریکٹیولی بھی ایک ریسپانسپریٹی ہے اس کے بعد دیوٹی ٹو شیئر لاس اگر جو لاس میں جاتا ہے بزنس کسی سٹیج پر کسی وجہ سے سب پارٹنر کے کسی عمل سے اگر بزنس کو ان کو لاس جاتا ہے تو اپنے اپنے ارسپیکٹیو شیئر کے حد تک اپنا اپنا دیو لاس ہے اس کو بھی برداشت کرنا اس کے بعد سنسیر ایم فیس فیس فل یہ اپنے بزنس کے ساتھ ہے نا اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جم کا فیزیکل وجود نہیں ہوتا یہ سنسیر اور فیس فل کے حوالے سے میں تھوڑی سی چیز کو اپنے بیٹ کر رہا ہوں جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کے لئے آپ کانوم کے تعلیم ہیں کانوم کے تعلیم کے صرف سے ہمیں چیزوں کی مختلف کرنے کا پتا ہوں آپ دیکھیں کہ ہم نے انگلیش جو اسکرنٹ سے اندر پراپرٹی کی ڈیفنشن پڑی تھی تو پراپرٹی کے اندر جو جنلی ایم نے کہا کہ اموے بلا ریمو پل دیا تو کامل جو قائم جو لیکن ایک پراپرٹی ہم نے وہ پڑی تھی جس کا نام تھا دوسرے انگل سے تینجیبل اور انٹینجیبل اب تینجیبل وہ پراپرٹی کی جس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں جس کا فیزیکل وجود موجود ہے اور ایک انٹینجیبل ہے جس کیا آپ کو فیزیکل وجود موجود نہیں ہے مساہ جو دور پر آپ کی رسپیکٹ آپ کی بزنس کی گوڈویل آپ کی نیجنیتی آپ کی بدنیتی ٹھیک ہے یہ جب پراپرٹی ہے کوئی کیفیت ہو تو یہ کیفیت کا نام ہے آپ کی رسپیکٹ آپ کی بیسرسپیکٹ آپ کی گوڈویل آپ کی بیڈویل یہ ساری کوئی چیزیں ہوتی ہے کہ جن کا کوئی فیزیکل وجود نہیں ہوتا تو سنسیرٹی کا کوئی فیزیکل وجود نہیں ہے ، فیٹفور رنے کا کوئی فیزیکل وجود نہیں ہے یہ باکی اوپر جویکٹیز ہمیں پڑی ان کے فیزیکل وجود ہے اس کی حفظ سے ثابت ہوگا لیکن سنسیر رنے کا کوئی فیزیکل جھگ وجود نہیں ہے اس کی انہیں یہ لیکنشن کیا سنسیرٹی کو پرنا ہو بیڈویل کو پرنا ہو اس کی بندیتی کو پرکنا ہو اس کی بندیتی کو پرکنا ہو اس کی سنسیریٹی کو پرکنا ہو اس کیلئی جو فارمولا ہے چونکہ یہ ایسی چلی نہیں ہے جس کو آپ ہاتھ لگا سکیں چھو سکیں ان کو فارمولا یہ ہے کہ giving, prevailing, circumstances سے ان کو پرکتے ہیں بسندسی کی ریسپیکٹ کو پرکنا ہے آپ جی دیکھیں کہ سوسائیٹی کا اس کے باہر میں لوگ گرائی کیا ہے کہوں اس کو ریٹ کر رہے ہیں سوسائیٹی کا اسی تھی کہ کسی بزنس کی گنڈ دل کو پرکنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ لوگ اس پر کتنا عضوات کرتے ہیں اس کی بیٹ پر بیڈ دل کو دیکھنا ہے اس کی بندامی کو دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے کہ لوگ اس پر کتنا distrust کرتے ہیں تو کسی کی سنسیریٹی کو دیکھنا ہے ڈیوشن کو دیکھنا ہے تو وہ بھی اس کے عمل سے اس کے conduct سے اس کی daily routine سے اس کو جب آپ جج کر سکتے ہیں پڑک سکتے ہیں کہ اس کی بزنس کے لیٹ کتنی سنسیریٹی ہے کتنی faithfulness ہے تو اس لیے میں پر حضوری صرف رہا تھا کہ یہ جیئے بھی آپ ساتھ شیئر کرو اس کے بعد duty to indemnify for fill food like languages اگر کہیں اس نے کہیں جار رہوں کی گفرت کا بنائرہ کیا کسی پارٹنر کو اس کی ڈیوٹی اپلکے ہو اس ساتھ تک جو last ہوا کمپنی کو اس کو پارٹنشپ کو جس کے انتظر میں سارے کارٹنر جو سفر کریں گے تو یہ اس پارٹنر کی ڈیوٹی ہے کہ اس ساتھ تک وہ اس کو indemnify کریں کمپنی کو pay کریں اس کے بعد کے وہ کوئی اور بزنس نہ کریں جاو اس کا جو ایک انٹریسٹ ہے وہ crash ہو کوئی adverse انٹریسٹ یہ ہو کرتا ہو یعنی اس نے ایک بزنس جو یہاں کریم کیا ہوا ہے ایک بزنس اور کریم کیا ہوا ہے لیکن اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں یہ کہیں انشاءاللہ آگے چل کر آپ دسکس کروں گا کہ اس کے مختلف جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہاں کس حد تک کس لیمٹ تک یہ انہیں جو اس ڈیوٹی کے اندر جو کچھ چیزیں جو تعلی کی ہوتی ہیں کہ وہ اس حد تک ایڈورسٹری ایفیکٹ اگر جو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے مسائل کے طور پر یہ دو کنسٹرکشن کے ان کے بزنس ہیں دو کنسٹرکشن فرم ہیں تو وہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں اندر بھی پارٹنر ہو اور اسی روکارڈی کے اندر ایک دوسری کے اندر بھی وہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کیسے اندر جوا ہو اس چیز کا ایرام حیشہ ہوتا ہے کہ وہ ایڈورسٹری ایفیکٹ کرے گا اور اس کے اس کلیش اف انٹرسٹ کی وجہ سے جو اس کا جو انٹرسٹ ہے یا اس کا جو ورکنگ کپیویلٹیز ہیں یا اس کا جو بوئی سنسریٹی ہے وہ جو وہ ڈیوائڈ جائے گی جو فرم کے دمیان تو اس فرم کے اندر بھی دیگر پارٹنر کو لاز ہوگا اور اس فرم کے اندر بھی جو دیگر پارٹنر ہیں ان کو لاز ہوگا اس کی یہ ایک قدرم جوا ہو اس پر جوا ہو لگا دینی ہے یہ ڈیٹ کے اندر بھی منشن ہوتی ہے اور اگر کہا لاکھ اندر بھی اس کو منشن کی گیا ہے اس کے بعد ڈیٹی ٹو بھی لائے بھی جانٹی ہیں سکتی یہ بہت بہت اپارٹنٹ ہے جب ہم نے کمپنی اور پارٹنشپ کے اندر فرقی بات کی تھی تو پھر یہ ہم ساتھ شیئر کیا تھا کہ کمپنی یہاں دیگر انٹیٹی کمپنی اس انڈپیرنر فرامیٹ شیئر پرٹنٹ جب ہم نے پارٹنشپ کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ یہ انڈپیرنر نہیں ہے اس کی لیگر انٹیٹی نہیں ہے یہ اپنے پارٹنشپ کی دا نہیں ہے تو اس سے مراد یہی تھی اور پھر اپنے کیس آپ نے اس پر پڑھا تھا سالوڑ درس سالوڑ مشہور کیس ہم نے بسکس کیا تھا اپنے لیکچر نمبر گالور ٹو میں کہ جب یہ جو کمپنی ہے وہ اپنے پارٹنشپ سے اپنے شیئر اوڈر سے انڈپیرنٹ ہے تو لائیگرٹی کمپنی کی ایسٹ پر ہوگی لیکن یہ انڈپیرنٹ نہیں ہے تو لائیگرٹی پارٹنر کے ایسٹ پر ہوگی فرم کے پاس ایسٹ ہے تو انڈپیر فائے کی جائے گا اگر اس کے لازم جاتا ہے اور تھرڈ پرسن کے خلاف جو معاملہ ہے اور تھرڈ پرسن کی لائیگرٹی ہے اس فرم پر تو اگر فرم کے پاس ایسٹ ہے تو پورا کیا جائے گا اگر نہیں ہے تو پارٹنر جائنٹلی بھی اور سورلی بھی گھٹھے بھی اور الادہ الادہ بھی اس تھرڈ پرسن کے سامنے جو جواب دے جبکہ کمپنی کے اندر صرف کمپنی جواب دے صرف کمپنی اسٹ جواب دے شیئر اوڈر جواب دے نہیں وہاں لائیگرٹی لیمیٹی ہوتی ہے یا لائیگرٹی ان لیمیٹی ہوتی ہے تو یہ ڈیوٹی ہے ہر پارٹنر کی کہ وہ پارٹنر اس بیسنس کے ماملہات اس فرم کے ماملہات میں تھرڈ پرسن کے سامنے جائنٹلی اور کلیکٹیوٹی ریسپانسکل رہے ہیں اور لاسٹ وان ڈیوٹی نہ ٹرانسفر ایس شیئر رائٹ یہ بات ہوتی پارٹنر ہے کہ جس لئے کسی کمپنی کے ادر آپ جو رائٹ ہے آپ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر آپ ٹرانسفر پوری کر رہے تو ٹرانسفر آپ پارٹنر اگر آپ پوری کر رہے ورن شیئر ہوتر یہاں آکڑا جو انٹرسٹ ہے یا اپنا شیئر ہے یا آپ پارٹنر آپ پارٹنر اپنا اپنا جگہ کسی کو ریپلیسس نہیں کروا سکتے کسی اور کو اپنا پارٹنر نہیں بلا سکتے مگر ایکسپسنال کی ایسی ہے کہ اگر سارے پارٹنر اجازت دیں ان کی کانسنٹ اس کے اندر شامر ہو تو آپ سب کو دس دو سے کسی شخص کو تھرنٹ پرسن کو اس میں پارٹنر بنا سکتے ہیں تو یہ اپنے سیکنڈ ڈیو پوائنٹ ہے یہ ہم نے دیکھا انچانالا لیکس لیکچر کے اندر ہم اس کے ریجسٹیشن پہلے آپ کو ناجمہوں میں ڈیکری نہیں آلے گئے کہ کوئی کروانا چاہتا ہے تو پھر کیا پوشیجر ہے یہ دیکھیں گے اور کسی شخص کو تھو مائنر کو از پارٹنر دیکھیں گے اور ڈیووشن آپ پارٹنر سے کیا فارم جائے ہوں اس کو ہم دیکھیں گے کہ ان کی کیا مجھے ہیں یہ تینٹا ہوں کے انشانالا لیکس لیکچر کے تر دیکھیں گے تیل یہ اتنا ہی تو تینکیو بری مچ اگر اس حوال سے آپ کا کوئی قویری ہو تو آئی موڑی پواری ہو تینکیو بری مچ